السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پوچھا گیا کہ استنجا کرنا سنت ہے یا فرض ہے ان چکروں میں نہ پڑیں بھائی استنجا کریں بس استنجا کریں تحارت کے لیے یہ ضروری ہے اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سارا طریقہ سکھا دیا آپ نے تو یہاں تک سکھا دیا کہ استنجا کرتے ہوئے پہلے وقتوں میں جب باہر واش روم ہوتے تھے یعنی واش روم اگرہ گروہ میں نہیں بنے ہوتے تھے باہر کھیتوں میں لوگ جا کر جیسے آئے کل بھی کچھ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں ہر جگہ پانی موجود نہیں ہوتا تو لوگ وہاں قضائے حاجت کرتے تو فرمایا کم سے کم تین ڈیلے جو ہے تین ڈیلے وہ استعمال کے تین ڈیل جو ہوتے ہیں تین مٹی کے جو وٹے ہوتے ہیں ڈیلے ان کو کہا جاتا ہے اردو میں تو وہ تین ڈیلے اس لیے تھا کہ اس تنجا اچھی طرح مکمل ہو جائے اور فرمایا اگر تین کسی کو نہ ملے تو وہ تین نکروں والا ہو ڈیلہ جو ہے وہ تین کونوں والا ہو وہ اس کو تینوں کونوں کو استعمال کرے اور اس میں آپ نے حڈی استعمال کرنے سے منع فرمایا اور لید وغیرہ گوبر وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرنے سے منع فرمایا کیونکہ آپ نے ایک حضیث کم طرح فرمایا کہ یہ جنات کی خورات میں سے اور اس طرح آپ نے قرآن مجید میں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جب آپ مسجد نبوی کو آپ نے تمنیر کی یا آپ مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو اللہ نے ان لوگوں کی یہ خوبی بیان کی کہ وہ صرف مٹی کو استعمال نہیں بلکہ پانی کو استعمال کرتے ہیں واللہ یحب المتحیرین اور ایسے پاک بعض لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ فرائض میں ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہمارے نزدیک فرائض میں ہوتا ہے تو بہرکبہ اس کا طریقہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے اور اللہ نے بتا دیا ہے اللہ نے حکم دیا اور اللہ کا نبی نے کر کے دکھایا تو اس لیے ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں استنجا کرنا چیز استنجا کرنے کے بغیر انسان کی طہارت نہیں ہوتی اور اس کے اگر طہارت مکمل نہیں ہوتی تو وضو مکمل نہیں ہوتا اور اگر وزو مکمل نہیں ہوتا تو نماز ہی نہیں ہوتی